بیرن ایلوین اور بیشا فارٹ بوٹ نے ٹیکس کے جو پیسے لوگوں سے جمع کی ہوئے تھے وہ خود ہی چھرا لیے اور اعظام روبین اور اس کے دوستوں پر ڈال دیا روبین نے بھی اپنا من بنا لیا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں پیسے واپس لا کر گریبوں میں باٹ دے گا لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ روبین خود کو اور اپنے دوستوں کو خطرے میں ڈالے گا بندھائی ہو ایلوین جو تم نے یوجنہ بنائی دی وہ اچھی طرح سے کامیاب ہو گئی ہاں اور اس کا سارا الزام ہم نے ان لٹیروں پر ڈال دیا ہے لاؤ یہ سندوق مجھے دو چلو دیکھتے ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا ایلوین نے پھر ہمیں بے وکوف بنا دیا یہ تو سمجھ کی بربادی ہو گئی اس سے ہمارا نام خراب ہو جائے گا ہم پھر سے بے وکوف بن گئے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے دیکھو کتنا بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ لگا ہے ہاں ایلوین دیکھو میں کیا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے حصے کا سونا ابھی اسی وقت مل جائے ٹھیک ہے جیسا تم چاہو بشپ سونے کی یہ خنکتے ہوئی آواز کتنی اچھی لگتی ہے نا ایسی آواز کو تو میں پوری زندگی سننا پتند کروں گا بشپ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تم ایک دھارمک انسان ہو بتاؤ اتنے سونے کا کیا کروگے تم میری کچھ ضرورتیں ہیں اور پھر یہ چمکتے ہوئے سونے کے سکھیں مجھے بہت پسند ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلیو اور کارے گلاب کے سینکوں کو تمہاری ہوجنا کے بارے میں تو نہیں معلوم ہے نا چندہ مت کرو بشپ ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکت نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہمارا سونا بچانے میں ناکامیاب ہو گئے ہیں ان سب کو تو پہلے سے ہی انتنٹن بشک ہے میری اس بہترین ہوجنا کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گے بشپ ہر ایک محل میں ایسا خزانہ ہونا چاہے اور یہاں پر بھی ہے تمہارا بستر تو بہت بشکیمتی ہے بیرن خزانہ چھپانے کی بہتری ان جگہ کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ سونا یہاں ہے بستر کے نیچے بلکل صحیح کہا تم نے گوڈ نائٹ میرے پیارے دوست تمہیں اچھی نیند آئے شکریہ اور تم بھی شانتی سے سو جانا نہیں ایسا میرے ساتھ پھر نہیں ہونا چاہیے تھا بس اب شانت بھی ہوئے بہت دور تیلون ٹھیک ہے تمہیں کیا لگتا اس نے ان پیسوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا ہم بری طرح پس چکے ہیں اس نے ہمیں بچوں کی طرح بے وکوف بنایا کیا کہا کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو تم ویل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایلوین نے ہمارے سارے پیسے ہڑپ لیا ہے وہ تو امیر ہوتا جا رہا ہے اور چوری کا الزام ہم پر لگے گا شاید سونا ابھی بھی محل میں ہی ہے لیکن کیسے مجھے لگتا ہے کہ ویل صحیح ہے ایلوین نے ہم سب کو بے وکوف بنایا کیا مطلب ہے تمہارا اس نے شیئر روٹ جنگل کے بوس یعنی مجھے فیر اولو بنا دیا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا یلوو چیف جب بوس و غصہ آتا ہے تو وہ بے کاب ہو جاتا ہے تمت گئے اگر ویل صحیح کہہ رہا ہے تو مجھے بھی لگتا کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے وہ گریبوں کا پیسہ ہے جو انہیں ملنا چاہیے ہم کسی بھی قیمت پر وہ پیسہ ایلوین سے لے کر آئیں گے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں کیوں دوستو رابین ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا بلکل صحیح کہا میری بات سنو ہمیں سکت قدم اٹھانے ہوں گے ہمیں ان گریب کسانوں کے لئے کچھ کرنا ہوگا کیا میرے حساب سے ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے ایلوین کے محل میں گز کر ہمارا سونا واپس لانا اور اس بار میری یوجنا پکی ہے مچ تمہیں بہت بڑی ذیمہ داری دے رہا ہوں تمہیں جاسوس بن کر جانا ہوگا تیار رہنا جیزا تم کہو باس کیا رات تھی بہت اچھی نیند آئی کئی سالوں سے میں اتنے چین سے نہیں سویا میں بھی بہت آرام سے سویا بینہ کسی پریشانی کے بہت اچھے اور آج کا دن بھی بہت خوبصورت ہے مجھے تم سے کچھ کہنا تھا میں تمہاری پریوکشالہ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں بس تھوڑی دیر کے لئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پر کرنا کیا چاہتے ہو یہ ایک راز ہے میرا جب میں کام کر لوں گا پھر تمہیں بتا دوں گا یہ ایک سرپرائز ہوگا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی ہے سنیے حضور میں نے اپنا پورا دن جنگلوں میں پٹایا ہے مشروموں کو جمع کرنے کے لئے یہ سب سے اچھے ہیں یہ بہت عجیب لگ رہا ہے میں نے ایسا مشروم زندگ میں کبھی نہیں دیکھا یہ بہت بہتر ہے حضور میرا وشواس کیجئے اگر میں نے انہیں نہیں بیچا تو میری پٹائی ہو جائے گی حضور میری مدد کریے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ سب خرید لوں گا میرے کچن میں کسی کو بھی رونے کی اجازت نہیں ہے چلو اندر آجاؤ رو مت آجاؤ شکریہ 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 لٹل جون یہ بتاؤ مچ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے بتاؤ چنتہ مت کرو وہ کلے میں مشروم بیچنے گیا ہے مشروم ہاں اور وہ کوئی سادھارن مشروم نہیں ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھاتے ہی انسان کو گہری نیند آجاتی ہے پتا ہے اب میں سمجھا مطلب سینک ہمارے راستے میں نہیں آئیں گے رابین مجھے یقین نہیں ہو رہا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی یوجنا میں ہمارا ساتھ دوگے تم اچھے انسان ہو سنو بیرن کو ہرانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اسے سبق سکھانے میں تمہاری مدد کروں گا اور یہ میرا وعدہ ہے دیویوں اور سچنا میں راجہ ایلوین میں سب سے مہان اور شکتشالی راجہ ہوں دنیا کا خاموش جب میں راجہ بنوں گا سب میرے آگے گھٹنے ٹیکیں گے بہت جلدی میرا سمجھ آئے گا مجھے راجہ بننا ہے تو سوڑھانی سے کام لینا ہوگا بیشپ کہاں ہے پتہ نہیں پریلوک شالہ میں وہ کیا کر رہا ہے نہیں 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 یہ تو میری طرح نہیں دیکھتا یہ تو ماری طرح لگ رہا ہے بیشپ نہیں نہیں دیکھو تم نے آنکھ ٹھیک سے نہیں بنائی ہے نہیں 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 ٹھیک سے کام کرو تم مجھے غصہ مت دلاؤ یہ کچھ بہتر ہے اب جلدی سے کام ختم کرو اپنا اور بہت زیادہ سمیمت لگانا ٹھیک ہے سر آپ فکر مت کریئے کیسے چل رہا ہے مچ جیسا آپ نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا بس سب سو گئے بے اوکوف کہیں کہ تم ایسے کپڑوں میں میرے ساتھ محل چلوگے ہاں ہاں بلکل ہاں کھانے کا گودام یہاں تو بہت کھانا ہے کھانا ہے یہ وہ نہیں جس کے تلاش میں ہم یہاں آئے ہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یہ سارا کھانا ہمارے بہت کام آنے والا ہے چلو تم سب جتنا کھانا ہو سکے اتنا کھانا سمیٹ کر لے کے چلو اپنے ساتھ ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے لٹل جان ہمیں سونا ڈھونڈنا ہے مجھے رگتا ہے وہ اس لئے کی کمرے میں ہوگا ہاں وہ تو اس کے ساتھ ہی سوتا ہوگا نہیں اس کے کمرے میں نہیں ہمیں کلے کے نیچے گودام میں جا کر دیکھنا چاہیے میرے نیس ہی کہا ہمیں اس کے کمرے میں جانا چاہیے میں پھر کہتا ہوں گودام چلو نہیں لٹل جان کیوں نہ ہم الگ الگ ہو جائے یہ بہت اچھی ترکیب ہے رابین کبھی میری بات نہیں مانتا اسے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں بس لگتا ہے ماں پر کوئی ہے ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے مجھے نہیں رکھتا یہاں سونا ہوگا بس اسے دیکھ کر تو میں ڈر ہی گیا دیکھو بس یہ تو بیشپ ہارٹ ورڈ کی مورتی ہے میں نے اتنی بھتی چیز کبھی نہیں دیکھی چلو بس جلدی تھی یہاں سے نکلتے چلو جلدی خود کی مورتی بنا کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بس چلو یہاں سے تم لوگ تیار ہو ہاں ہم تیار ہیں سب سو رہے ہیں ٹھیک ہے یہی صحیح موقع ہے سو رہے ہیں سو رہے ہیں جلیو دو یہ جاہا ہے میں تمہیں سبک سکھاؤں گا الوین جب بھی تم آئینے میں دیکھو گے تمہیں میں ہی دکھائی دوں گا تمہاری ہر چیت کو ہار میں بدل دوں گا تم نے جتنی جانے لی ہیں ان سب کا حساب دوں گا میں ہی رچہ بدوں گا میں رچہ الوین ہوں اور میں وہ نیند میں بات کر رہا ہے باقی شیطان ہے نین میں باتیں کرتا ہے میں ہراؤں گا اسے اے کوئی ہے یہاں میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی پر سب کھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں مچالا کی ہو رہا ہے تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا چھوڑو ابھی ہمیں موٹی کام حتم کرنا ہے ہاں بلکل لیکن ہم اور بھی لا سکتے ہیں ہاں صحیح کہاں چھوڑو کام کرتے ہیں مچ تمہیں یقین ہے تمہیں سارے مشروم بیچ دیئے تھے ہاں لیکن سب نے کھائے تو نہیں ہوں گے ہاں بے وکو ہاں ہاں روپین تم لوگوں کو سونا ملا نہیں ہمیں نہیں ملا ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا لگتا اس نے کئی اور چھپایا ہے ہاں ہاں میں نے کہا تھا سونا گودام میں ہوگا تم نے میری بات نہیں مانی یہ نگو باس کتنے گہرے نیل میں سو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہاں 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 یہ تصویر کتنے خراب لگ رہی ہے نکالو اسے یہاں سے یہ یہاں کس لیے ہے آپ تم نے کیا کر دیا لیٹل جان آرے نہیں سنبھالو مچ مچ یہ میں نے کیا کر دیا اب کیا کریں گے میں نے تو بس وہاں لٹکی رسی کھیجی تھی وہ دیکھو پہاں نیچے دیوہ یہ کیا ہے چلو دوستو چلتے ہیں لگتا ہے یہ ہاں میں خزانے کیوں لے جائے گا میں جا کر دیکھنا ہوگا چلو جا کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سوک کیوں رہی ہیں کچھ تو گڑ بڑ ہے دیکھو یہ آخری والا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے استاد کہاں ہے ہاں اب میں سمجھا یہ سب اس شیروٹ جنگل کے گینگ کی چال ہے مجھے لگ رہا ہے سونا اب نزدیک ہے امید کرتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو مہاراج ہیلوین مہاراج ہیلوین مہاراج یہ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے ان میں سے صرف ایک رسی ہے جو ہمیں صحیح راستے پر لے کے جائے گی اگر ہم نے غلط رسی کھیس دی تو ہم لوگ پس جائیں گے ہمیں یہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا کوئی فائدہ نہیں سب ایک جیسی ہی ہیں بوس ہم میں سے کون صحیح چنے گا بولو ہاں یہ بہت مشکل کام ہے مجھے لگتا ہے دائیں طرف والی ہے دائیں طرف تم دونوں گلت ہو بیچ والا ہوگا تو ہم اب کیا کریں گے میں نے اسی خوفیہ جگہ کے بارے میں سوچا تھا پر جانتا نہیں تھا کہ یہ سچ مجھے یہاں پہ ہے چلو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے راستے سے ہٹو مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے تم بککہ جانتے ہو اس نے بیچ والی رسی کھیچی تھی اور اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ غلط تھا تو چلو دائیں والی رسی کھیچ کر دیکھتے ہیں تو یہ والی بھی غلط ہے اب ہم ساری رسیاں کھیچ کر دیکھتے ہیں جب تک ہمیں صحیح والی نہیں مل جاتی تو اب اس کے باری دوستو ہم نے کر دکھایا دوستو ہم نے کر دکھایا ہم نے کر دکھایا دوستو یہ لو یہ اسے یارک دیتا ہوں لیٹل جان ہم سب کچھ نہیں لے کے جا سکتے تمہیں سمجھنا چاہیے اسے وہیں چھوڑ دو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے رابین میں یہی سب کرنے آیا ہوں اتنا لالچ اچھا نہیں ہے اور اب ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے میں سب لے جاؤں گا سمجھے تم مل صحیح کہہ رہا ہے لیٹل جان چھوڑ دو یہ سب نہیں میں نے کہا نا مجھے ویسے بھی خزانی کا بہت کم حصہ ملائے اور میں یہاں سے سب کچھ نہیں کر جاؤں گا سمجھے کون ہے وہاں پر یہ اٹھ گیا بھاگو یہاں سے نکلو یہاں سے چاہت کرو مچ اے رکو بدمچ کسی نے میرا خزانہ چھوڑا لیا کون ہے کیا چاہتے ہو تم پیرن ایلوین یا میں تمہیں مہاراج ایلوین کہوں تم نے ہمیں بھسایا چوری کے الزام میں صحیح کہا نا رابن ہوگڈ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھ سے کبھی نہیں جیت پاؤگے میں اپنی پوری طاقت لگا دوں گا تمہیں سبق سکھانے کے لیے جلدی میر اور تمہارا آمنہ سامنا ہوگا آلویدہ ایلوین بچوں کے نہیں ہنٹنگ ڈن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہمیں اپنی تیزی بڑھانی ہوگی ہم بہت آگے ہیں چلو جلدی چلو جلدی کرو سبلا چلو 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 ارے نہیں بس وہ ہمارے پیجے ہیں تو لیڈل جون ہمیں کچھ کرنا ہوگا نہیں تو ہم پکڑے جائیں گے گھوڑے اس سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے یہ سارا سامان ان کے لیے بہت بھاری ہے سارا سب یہ سب بہرن آلوین نے تم لوگوں سے جرایے تھا آری رو مین آم اے 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 یہ کون ہے اے 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 وووو یہ کون ہے رو مین تم تو سر پیسے اپڑ دو گے ہمیں تیزی بڑھانے کے لیے ودن کم کرنا ہوگا مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ایک چیز سے مجھے سخت افراد ہے وہ ہے اچھا کام یہ دیکھو کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو تمہارا مطلب ہے وہ بچ کے نکل گئے وہ مجھے مارنے آئے تھے ہتیارے ہیں وہ بیرن کیا بات ہے تم اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو ان لڈیروں نے کل محل پر حملہ کیا تھا رابن ہوت میرے سونے کے کمرے میں تھا اوپر والے کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو پر یہ بتاؤ مجھے کہ تمہاری موچھے کیسے گائب ہو گئی ہیں کیا میری موچھے غائب ہو گئی مجھے اپنی تصویریں اب بھی نہ موچھو کے بنوانی پڑیں گی ہاں پر تم زندہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے اب میں تمہیں یہ بات کیسے سمجھاؤں وہ کیا ہے وہ میں نے اپنے حصے کے پیسوں سے ایک اپنی مورتی بنوائی ہے کلہ کاری کا ایک بہتری نمونہ یہ ایک بےمثال مورتی ہے میرے خیال سے تمہیں بھی پسند آئے گی بیرن یہ کیسے ہو گیا یہ کیا مزاک ہے برشاہ انہیں اسی کے لیے پیسے خرچ کیے تھے جا کئی میں بے اوقات ہو بس اتنا ہی بس اتنا ہی رہ گیا ہمارے پاس اور یہ یہ ایلوین کی موچ ہے اپنا دل چھوٹا مت کرو ہم نے اچھا کام کیا ہے سوچو سب کتنا خوش ہے مجھے پتا ہے پر ہمیں لوٹا ہوا سارا خزانہ دوسروں کو بات تو نہیں دینا چاہیئے تھا نہیں اب یہ بچہ کچھ کھانا میں کسی کو کھانے نہیں دوں گا ہاں ہم نے کر کے دکھایا ہم سب نے مل کر ایلوین کو مزہ بھی چکھایا لیکن وہ کبھی نہیں سدھرے گا